مولا امام جعفر سعادت دستر خان پر بیٹھے تھے اور اللہ رب العزت کی نعمات کو استعمال کر رہے تھے ایک بندہ آکے کہتا ہے مولا اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کا تم سے حساب دوں گا امام نے فرمایا ہاں تو نے بلکت ہی کہا ہے اللہ ہم سے حساب لے گا کہنے لگا مولا پھر آپ نے اتنی ساری نعمتیں ایک سا امام نے فرمایا مجھے بتا اگر کوئی میمان تیرے گھر میں آ جائے تو اس کو اچھا کھانا بھی دے اچھے کپڑے بھی دے سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ تیرے پاس سے جانے لگے اب تو اسے کہیں کہ مجھے ان کا حساب دے کہتا ہے مولا یہ تو غلط بات ہے مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اس سے یہ سوال کروں گے کہ تو مجھے اس کا حساب دے تو مولا نے فرمایا پھر تو کیسے کہتا ہے اللہ ہمیں خود اپنا میمان بناتا ہے خود نعمتیں دیتا ہے اور نعمتیں دینے کے بعد پھر خود ہی حساب دی لے وہ حیران ہو گیا جس طرح آپ حیران ہو گئے اور پرشان بھی ہو گیا کہنے لگا پھر مولا پھر وہ کون سی نعمت ہے جس کا اللہ ہم سے حساب لے گا تیرے چھٹے امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اور بند خدا یاد رکھ وہ نعمت جس کے بارے میں اللہ سب سے سوال کرے گا وہ ہم چودہ کی محبت ہے وہ نعمت جس کے بارے میں اللہ سب سے سوال کرے گا وہ ہم چودہ کی محبت ہے